اچھا ہم ایک ہم ایٹاکنٹس کے جانب سے آج ہم بسیکلی ازیور 500 کے کورش آرلین کو کور کریں گے جو ازیور کا 500 کا ٹریک ہے بسیکلی سیکیورٹی کا میکسف ازیور سیکیورٹی تکنولوجیز کورش آرلین ٹوٹل اس کے اندر 5 مڈیولز ہے اب اس پر دیکھتے ہیں کہ 5 مڈیولز کے اندر میکسف نے کیا کہ چیزیں کور کر کیوئی ہیں مڈیول مر فرسٹ میں مڈیول مر فرسٹ میں مینج ایڈنٹی این ایکسس جب مینج ایڈنٹی ایکسس کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو بسکلی اس کے اندر آپ کے یوزرز گروپس انفراسکشنر سے رینمت چیزیں ہوتی ہیں جس طرح یہاں پہ یوزرز میکس آف انٹر ایڈی انٹر ایڈی کا جو ورڈ ہے یہ ازیور ایکٹو دیریکٹری کا نیا نیم ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سکیور گروپس کو سکیور کرنا ہے یوزرز کو سکیور کرنا چاہتے ہیں ایکسٹرینل ایڈنٹیز کو دیرن اس کے بعد سکیور ایڈنٹیز ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایمپلیمیٹنگ میکس آف انٹر ایڈی پروٹیکشنز دیرن اس کے بعد مینج ایتھنٹی کشن بائی یوزر میکس آف انٹر ایڈیز اس کے بعد دیکھ اس میں کنفیگر میکس آف انٹر ایڈی ویریفائی آئیڈیز ملٹی فکٹر ایتھنٹی کشنز کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے پاسورلیس ایتھنٹی کشنز کو پروٹیکشن پولیسی کو سنگل سائنال اس کے بعد یہاں پہ اوورال ایس ایس کو دسکس کیا گیا ہے ایتھنٹی کشن پروٹیکلز کے ساتھ اس کے بعد مینج ایتھنٹی کشنز بائی یوزر میکس آف انٹر ایڈیز کنفیگر ازیور رولز پرمیشنز ہیں مینجمنٹ گروپ سبکریپشنز ہیں گروپس انڈ رسورسز ہیں اس کے بعد اگر نیکس پہ ہم بات کریں اسائن بیلٹس انڈ رول میکس آف انٹر ایڈیز ہیں بیلٹس انڈ رولز ازیور سے کریٹس انڈ آسائن کسٹم رولز انکلویڈن ازیور رولز ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک میکس آف انٹر ایڈی پرمیشن مینجمنٹ سے دن اس کے بعد کنفیگر میکس آف انٹر ایڈیز ایڈنٹی مینجمنٹ پی ای ای مائی کا کنسپ اس ای ایمپورٹن کنسپ ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسس انڈ ریویوز میکس آف انٹر ایڈیز اور اس کے بعد کنڈیشنل ایکسس پولویسیز یہاں پہ موسٹی فور جو ہے جو ہے جوڑ کی جیفرن پولویسیز کو ڈسکس کیا گیا ہے دن اس کے بعد مینج اپلیکیشن ایکسس اس میکس آف انٹر ایڈیز جب اپلیکیشن کا بارے میں اس کو آپ نے ایکسس پروائیٹ کرنی ہے اور اس کے ساتھ اسے سکیورٹی بھی آپ اس میں یہ پروائیٹ کرنا چاہتے ہیں اپلیکیشن کو میکس آف انٹر ایڈیز انکلوڈنگ آت پرمیشن گرانٹڈ مطلب کہ کس بیس پہ اپلیکیشن کو آپ نے سکیورٹی دینی ہے اور اسے پرمیشن کس بیس پہ دینے چاہتے ہیں اور دن اس کے بعد اپلیکیشن ریسٹریشن اور میکس آف انٹر ایڈیز دن ریسٹریشن پرمیشن سکوپس اپلیکیشن پرمیشن پروائیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نیکس مڈیول امر ٹو بھی آ جاتے ہیں اس میں سکیور نیٹورکن مطلب اپنے نیٹورک کو آپ نے کس طرح کا سکیور کرنا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پر کلاوڈ انڈسٹری کے اندر رہتے ہوئے جب آپ نے پرائیوٹ کلاوڈ میں کام کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے نیٹورک سکیورٹی گروپس کو کرنا ہے اس کی سکیورٹی اس کے رولز اس کے ساتھ جو آپ کی اپنیکیشن سکیورٹی گروپس ہیں اس کو کیسے لکھے چلیں گے پلان ان ایمیمینت یوزر دیفائن روٹس دیفائن روٹ کو کیسے لکھے چلیں گے یو اے دی ارس اس میں وی پی اینز اس میں ویٹور نیٹور پیرنگ اور وی پی ایٹ ویز اس کے بعد ویٹور وین انکلوڈنگ سکیور ویٹور رہبس ہیں اس کے بعد ویپین کنیکٹیوٹی انکلوڈنگ پائنٹو 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 سائٹ ایمپورٹن پورشن ہے ایکسپرنس راوٹس میں بھی ایکسپرنس راوٹس کے لئے اب نورمل اپنے لائب انمارمنٹ بنا کر رہا ہیں پروڈکشن میں اب اس کو کر سکتے ہیں اس میں کنفیقر فائر وال شرٹنگ پیس رسورس ہے اس کے بعد منیٹر نیٹوک سکیورٹی بائی یوزنگ نیٹوک وارٹر کے طرح نیٹوک کو بیسیگری منیٹر کر سکتے ہیں انکلوڈنگ نسٹی فلو لاؤگز کو اپنے فلو لاؤگز کے طرح بھی اس کو منیٹر کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد ایک پران ایمپلیمنٹنگ سکیورٹی ان پرابیٹ ایکسس ٹو آزیور رسورس اس میں که نیٹوک سرویسز اینڈ پوائنٹس کو کیسے لیکھے چلنا ہے اس کے بعد پرابیٹ اینڈ پوائنٹس ہے پرابیٹ لینک سرویسز ہے ازیور ایپ سرویسز ازیور فنکشنز اور ایپ سرویسز انوارمنٹس کے ساتھ اس کے بعد دیتابیسز ازیور اسکلز منیج انسٹس کے ساتھ اور دن پران ایمپلیمنٹنگ سکیورٹی فر پبلک ایکسس تو ازیور رسورسز اس کے بعد اس میں ہے کہ پران ایمپلیمنٹ ٹانس پولیرز تیلس کا کانسٹرٹس ایک ایک اپنٹر کانسٹرٹ ہے ایمپلیکیشن پانٹ اپگیس سے ازیور ایپ سرویسز اپی ایمانیجمنٹس ازیور فاروالز اوویسل جب سکیورٹی کے دسکس ہو رہا تھا فاروال دو دسکس ہوگی اس کے بعد اینکلوڈنگ ازیور فاروالز مینجرز فاروال پولیسیز اور اس کے بعد اپنے ازیور اپلیکیشن گیٹوی جو آپ اس کے گیٹویز کرتے ہیں وہ کیسے ہیں فرنڈوٹس کیسے یوز کرنا ہے ازیور فرنڈوٹس کو انکلوڈنگ کانٹیکس ایدینز کو کیسے یوز کرنا چاہتے ہیں سپریڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اپلیکیشن کو اس کے بعد اس میں ویب اپلیکیشن فاروالز ویب فاروال ایک اپلیکیشن چیز ہے اس کے بعد ازیور ڈیڈوڈس پروڈکشن سٹینڈر ڈیڈوڈس کیا تو پروڈکشن سٹینڈر اس کو کیسے ہم نے اپنے اپلیمیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں پلان ایمپلیمنٹ ریموٹ ایکسس ٹو پبلک اینڈ پرٹ انکلوڈنگ ازیور بیسٹن جسٹن ٹائن جیٹ ویچر ماشین وی ایم ایکسس کے ساتھ پھر اس کے بعد یہاں پہ کبھنیٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے ازیور کبھنیٹس سرویسز کیونکہ جب کبھنیٹس کی بھی بات ہوگی تو بسکری کمپیوٹ کی بات کر رہے ہیں سکیور اینڈ منیٹر اکیس کنفیگر اینڈ ایتھنٹیشن اف اکیس اور اس کے بعد ایسی آئیز کنٹینر مطب یہاں کنٹینر ریجیشن کی بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کنٹینر انسٹنس ہے کنٹینر ایپس ہے ایسی آئیز کنسپ ایسی آئیز کنسپ اور ایسی آئیز کنٹینر ریجیشنی کا کنسپ ایک ایمپورٹنٹ مڈیول ہے اس کے بعد اس میں جو ہے دسک انکرپشن ہے انکلوڑنگ آزیو دسک انکرپشن ہے انکرپشن ہوسٹ کنفیدنشل ڈسک انکرپشن ہے ریموٹ سکیورٹی کنفیگر ایسی آئیز ہے پلان آف ایپلیمنٹ سکیورٹی آف سٹوریج ہے کنفیگر ایکسس کنٹرول فور سٹوریج اکاؤنٹ مینیج آف لائیف سیکل سٹوریج اکاؤنٹ ایکسس کی جا اس کے بعد اس میں ہم بیسی کلی خیلی کنفیگر میتھوڑ آف ازیور ایکسس فائلز ازیور بلوک سٹوریج ہے کمکہ یہ بیسی کلی سٹوریج کو ڈسک کھے گا پہلے فائل سٹوریج ہے پھر جوسی ہم تسک پہ بلوک لیو سٹوریج بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ٹیبل سٹوریج ہے دن اس کے بعد کیو سٹوریج ہے ٹھیک ہے کیو جسے ہم آہاس طور پہ جو ہے وہ ای امیس وقت کونسٹرنٹس ہے یہ بھی ایک ایمپوٹ something ہے size اس کے بعد ازیور euros storage infrastructure levels کی بات ہے اس کے بعد ایک soph تقسیل میں blueberry ویڈیگیا ہے نکام court with 밑 settama auditing ہے Microsoft review governance portails اس کے بعد implementing data classification of sensitive information by using oneself governess portails plan & implementing dynamic masking masking ہے اس کے بعد aware it says tatsächlich transparent database encryptions When you use Azure SQL Databases Always Encrypted Last word is Module No.4 Module No.4 کے اندر Managed Security Operations ہے جس کے اندر Plan, Implement and Managed Governance of Securities ہے Governance production level پہ ایک important portion ہے اس کے بعد ایک اس میں Clear Design ہے Interrupt Security Policies Azure Policies ہے Azure Blueprints ہے Lending Zones ہے Azure کی Vault Services ہے HSM کی Services ہے HSM hardware level پہ کافی زیادہ popular رہا ہے اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں HSM کیسے use کیے جاتے ہیں اس کے بعد ایک اس میں جو ہے Role Based Access Controls ہے Certificates, Secrets Keys ہے اس کے بعد ایک اس میں Configure Key Rotations ہے Configure Backups and Recovery in Certificates and Secrets Keys اس کے بعد Identity, Redmond Security Risk by Using Microsoft Defender Cloud Secure and Secure Inventories ہے اس کے بعد Access Compliance Against Security Framework and Microsoft Defender for Cloud اس کے بعد Add Industry to Regulatory Standard Microsoft Defender for Cloud Add Custom Initiative of Microsoft Defender of Cloud اس میں بسکری جو ہے Clouds Infrastructure کے بعد میں جو Hybrid Infrastructure ہے جس میں Physical plus Cloud ہم بات ہم کر رہے ہوتے ہیں Hybrid Clouds Multicloud Environments Microsoft Defender of Clouds Identify by Monitor External Assets by Using Microsoft Defender External Attacks Surface Management لاست میں ہے Configure Managed Threats Protection By Using Microsoft Defender of Clouds اس میں Microsoft Defender for Clouds ہے Microsoft Defender for Storage, Databases, Containers, Apps, Apps, Keyboards, Source Manager, DNS اس کے بعد Configure Microsoft Defender for Servers Microsoft Defender for Azure Score SQL Databases Response Security Alerts Microsoft Defender for Clouds ٹھیک ہے Workflow Automation Using Microsoft Defender Clouds اور اس کے بعد اس کے بعد Customize, Analytics, Rules In Microsoft Centrals کے Environments اور پھر اس کے بعد Evolute, Alerts, Incident of Microsoft Centrals اور اس کے بعد Configure Automation In Microsoft Centrals یہ last module بسکر یہ بسکر یہ Microsoft Azure 500 کی course outline ہے جو Officially Microsoft بھی آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور ITECMATS کے پلانٹ فرم بھی آپ کو یہ سیم course ہی ملے گا اس میں ہی ملے گا